ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہم بھی آپ کے ساتھ تھے زہر کی چار رکت پڑھی اور ذو الحلیفہ میں عصر کی نماز دو رکت آپ رات کو وہیں رہے صبح ہوئی تو مقام بیدہ سے سواری پر بیٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد اس کی تسبیح اور تکبیر کہی پھر حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا یعنی قرآن کیا جب ہم مکہ آئے تو آپ کے حکم سے جن لوگوں نے حج تمتبہ کا احرام باندھا تھا ان سب نے احرام کھول دیا پھر آٹھویں تاریخ میں سب نے حج کا احرام باندھا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھڑے ہو کر بہت سے اونٹ نہر کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید العظہ کے دن مدینہ میں دو چت کبرے سینگوں والے مینڈھے زباہ کیے تھے ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ بعض لوگ اس حدیث کو یوں روایت کرتے ہیں عیوب سے انہوں نے ایک شخص سے انہوں نے انہس سے صحیح بخاری حدیث نمبر 1551 صالح بن کیسان نے خبر دی انہیں نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی سواری پوری طرح کھڑی ہو گئی تو آپ نے اس وقت لبیک پکارا صحیح بخاری حدیث نمبر 1552 عیوب سختیانی نے نافے سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب ذو الحلیفہ میں صبح کی نماز پڑھ چکے تو اپنی اٹنی پر پالان لگانے کا حکم فرمایا سواری لائے گئی تو آپ اس پر سوار ہوئے اور جب وہ آپ کو لے کر کھڑی ہو گئی تو آپ کھڑے ہو کر قبلہ روح ہو گئے اور پھر لبیک کہنا شروع کیا تاں کے حرم میں داخل ہو گئے وہاں پہنچ کر آپ نے لبیک کہنا بند کر دیا پھر زی طوا میں تشریف لا کر رات وہیں گزارتے صبح ہوتی تو نماز پڑھتے اور غسل کرتے پھر مکہ میں داخل ہوتے آپ یقین کے ساتھ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا عبدالوارث کی طرح اس حدیث کو اسماعیل نے بھی عیوب سے روایت کیا اس میں غسل کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1553 نافے نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مکہ جانے کا ارادہ کرتے تھے پہلے خوشبو کے بغیر تیل استعمال کرتے اس کے بعد مسجد ذو الحلیفہ میں تشریف لاتے یہاں صبح کی نماز پڑھتے پھر سوار ہوتے جب اونٹنی آپ کو لے کر پوری طرح کھڑی ہو جاتی تو احرام باندھتے پھر فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1554 مجاہد نے بیان کیا کہا کہ ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے لوگوں نے دجال کا ذکر کیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ نہیں سنا ہاں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ نالے میں اترے تو لبے کہہ رہے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1555 امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی انہیں عروہ بن زبیر نے ان سے نبی کریم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حجت الودا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے پہلے ہم نے عمرے کا احرام باندھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی ہو تو اسے عمرے کے ساتھ حج کا بھی احرام باندھ لینا چاہیے ایسا شخص درمیان میں حلال نہیں ہو سکتا بلکہ حج اور عمرہ دونوں سے ایک ساتھ حلال ہوگا میں بھی مکہ آئی تھی اس وقت میں حائزہ ہو گئی اس لیے نہ بیت اللہ کا تواف کر سکی اور نہ صفہ اور مروہ کی سائی میں نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنا سر کھول ڈال کنگہ کر اور عمرہ چھوڑ کر حج کا احرام باندھ لے چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا پھر جب ہم حج سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے بھائی عبد الرحمن بن عبی بکر کے ساتھ تنعیم بھیجا میں نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اس عمرے کے بدلے میں ہے جسے تم نے چھوڑ دیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں نے حجت الودا میں صرف عمرے کا احرام باندھا تھا وہ بیت اللہ کا تواف صفہ اور مروہ کی صحیح کر کے حلال ہو گئے پھر منہ سے واپس ہونے پر دوسرا تواف یعنی تواف الزیارہ کیا لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا تھا انہوں نے صرف ایک ہی تواف کیا یعنی تواف الزیارہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھپن عطا بن نبی رباہ نے بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں انہوں نے سراقہ کا قول بھی ذکر کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ستاون سلیم بن حیان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے مروان اصفر سے سنا اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کس طرح کا احرام باندھا ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح کا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں حلال ہو جاتا اور محمد بن نبی بکر نے ابن جریج سے یوں روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے انہوں نے عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا احرام باندھا ہو اسی کا میں نے بھی باندھا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر قربانی کر اور اپنی اسی حالت پر احرام جاری رکھ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اٹھاون سفیان سوری نے بیان کیا ان سے قیس بن مسلم نے ان سے تارق بن شہاب نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے پاس یمن بھیجا تھا جب حجت الودا کے موقع پر میں آیا تو آپ سے بتھا میں ملاقات ہوئی آپ نے دریافت فرمایا کہ کس کا احرام باندھا ہے میں نے ارز کی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا باندھا ہو آپ نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ قربانی ہے میں نے ارز کی کہ نہیں اس لیے آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں بیت اللہ کا تواف اور صفہ اور مروہ کی صحیح کروں اس کے بعد آپ نے احرام کھول دینے کیلئے فرمایا چنانچہ میں اپنی قوم کی ایک خاتون کے پاس آیا انہوں نے میرے سر کا کنگھا کیا یا میرا سر دھویا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی کتاب پر عمل کریں تو وہ یہ حکم دیتی ہے کہ حج اور عمرہ پورا کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے اور اگر ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کلیں تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک احرام نہیں کھولا جب تک آپ نے قربانی سے فراغت نہیں حاصل فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو انسٹھ افلاح بن حمید نے بیان کیا کہا کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں حج کی راتوں میں اور حج کے دنوں میں نکلے پھر سرف میں جا کر اترے آپ نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو خطاب فرمایا جس کے ساتھ حدی نہ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اپنے احرام کو صرف عمرے کا بنا لے تو اسے ایسا کر لینا چاہیے لیکن جس کے ساتھ قربانی ہے وہ ایسا نہ کرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نے اس فرمان پر عمل کیا اور بعض نے نہیں کیا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعض اصحاب جو استطاعات و حوصلہ والے تھے کہ وہ احرام کے ممنوعات سے بچ سکتے تھے ان کے ساتھ حدی بھی تھی اس لیے وہ تنہا عمرہ نہیں کر سکتے تھے پس انہوں نے احرام نہیں کھولا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ نے پوچھا اے بھولی بھالی عورت تو رو کیوں رہی ہے میں نے عرض کی کہ میں نے آپ کے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد کو سن لیا اب تو میں عمرہ نہ کر سکوں گی آپ نے پوچھا کیا بات ہے میں نے کہا میں نماز پڑھنے کے قابل نہ رہی یعنی حائزہ ہو گئی آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں آخر تم بھی تو آدم کی بیٹیوں کی طرح ایک عورت ہو اور اللہ نے تمہارے لیے بھی وہ مقدر کیا ہے جو تمام عورتوں کے لیے کیا ہے اس لیے عمرہ چھوڑ کر حج کرتی رہ اللہ تعالیٰ تمہیں جلد ہی عمرے کی توفیق دے دے گا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حج کے لیے نکلے جب ہم عرفات سے منہ پہنچے تمہیں پاک ہو گئی پھر منہ سے جب میں نکلی تو بیت اللہ کا توافظ زیارہ کیا آپ نے بیان کیا کہ آخر میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب واپس ہونے لگی تو آپ وادی محصب میں آن کر اترے ہم بھی آپ کے ساتھ ٹھہرے آپ نے عبد الرحمان بن عبی بکر کو بلا کر کہا کہ اپنی بہن کو لے کر حرم سے باہر جا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ پھر عمرے سے فارغ ہو کر تم لوگ یہیں واپس آ جاؤ میں تمہارا انتظار کرتا رہوں گا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق چلے اور جب میں اور میرے بھائی توافظ سے فارغ ہو گئے تو میں سہری کے وقت آپ کی خدمت میں پہنچی آپ نے پوچھا کہ فارغ ہو گئیں میں نے کہا ہاں تب آپ نے اپنے ساتھیوں سے سفر شروع کر دینے کیلئے کہا سفر شروع ہو گیا اور آپ مدینہ منورہ واپس ہو رہے تھے ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ جو لا یدرک ہے وہ دورہ یدیر و دائرہ سے مشتق ہے دورہ یدور و زورہ بھی استعمال ہوتا ہے اور جس روایت میں لا یدرک ہے وہ درہ یدر و درہ سے نکلا صحیح بخاری حدیث نمبر 1560 جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نخی نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہم حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی جب ہم مکہ پہنچے تو اور لوگوں نے بیت اللہ کا تواف کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو قربانی اپنے ساتھ نہ لایا ہو وہ حلال ہو جائے چنانچہ جن کے پاس حدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے افعال عمرہ کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات حدی نہیں لے گئی تھی اس لیے انہوں نے بھی احرام کھول ڈالے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حائزہ ہو گئی تھی اس لیے میں بیت اللہ کا تواف نہ کر سکی یعنی عمرہ چھوٹ گیا اور حج کرتی چلی گئی جب محسب کی رات آئی میں نے کہا یا رسول اللہ اور لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں لیکن میں صرف حج کر سکتی ہوں اس پر آپ نے فرمایا کہ آج جب ہم مکہ آئے تھے تو تم تواف نہ کر سکی تھی میں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم تک چلی جا اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ پھر عمرہ آدھا کر ہم لوگ تمہارا فلان جگہ انتظار کریں گے اور صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے میں بھی آپ لوگوں کو رکنے کا سبب بن جاؤں گی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردار سرمونڈی کیا تُو نے یوم نہر کا تواف نہیں کیا تھا انہوں نے کہا کیوں نہیں میں تو تواف کر چکی ہوں آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں چلکوچ کر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ مکہ سے جاتے ہوئے اوپر کے حصے پر چڑھ رہے تھے اور میں نشیب میں اتر رہی تھی یا یہ کہا کہ میں اوپر چڑھ رہی تھی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چڑھاؤ کے بعد اتر رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اک سٹھ امام مالک نے خبر دی انہیں ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نے انہیں اروہ بن زبیر نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حجت الودا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا کچھ نے حج اور عمرہ دونوں کا اور کچھ نے صرف حج کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صرف حج کا احرام باندھا تھا پھر آپ نے عمرہ بھی شریک کر لیا پھر جن لوگوں نے حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا ان کا احرام دسوی تاریخ تک نہ کھل سکا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو با سٹھ شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے ان سے علی بن حسین حضرت زین العابدین نے اور ان سے مروان بن حکم نے بیان کیا کہ حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا ہے عثمان رضی اللہ عنہ حج اور عمرے کو ایک ساتھ ادا کرنے سے روکتے تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور کہا لبیک با عمرہ و حجہ آپ نے فرمایا کہ میں کسی ایک شخص کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تری سٹھ عبداللہ بن تاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ عرب سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا روح زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے یہ لوگ محرم کو سفر بنا لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹ سستا لے اور اس پر خوب بال اگ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے یعنی حج کے ایام گزر جائیں تو عمرہ حلال ہوتا ہے پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چوتھی کی صبح کو احرام باندھے ہوئے آئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ بنا لیں یہ حکم عرب کے پرانے رواج کی بنا پر عام صحابہ رضی اللہ عنہ پر بڑا بھاری گزرا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ عمرہ کر کے ہمارے لیے کیا چیز حلال ہو گئی آپ نے فرمایا کہ تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی صحیح بخاری حدیث نمبر 1564 محمد بن جعفر غندر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قیس بن مسلم نے ان سے تارق بن شہاب نے اور ان سے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حجت الودا کے موقع پر یمن سے حاضر ہوا تو آپ نے مجھ کو عمرے کے بعد احرام کھول دینے کا حکم دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1565 امام مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا دوسری سند اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے لیکن آپ حلال نہیں ہوئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی تلبید بالوں کو جمانے کے لیے ایک لیزدار چیز کا استعمال کرنا کی ہے اور اپنے ساتھ حدی قربانی کا جانور لائیا ہوں اس لیے میں قربانی سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھے سٹھ ابو جمرہ نصر بن عمران الزبعی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا تو کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا اس لیے میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا آپ نے تمتا کرنے کے لیے کہا پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ مجھ سے کہہ رہا ہے حج بھی مبرور ہوا اور عمرہ بھی قبول ہوا میں نے یہ خواب ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں قیام کر میں اپنے پاس سے تمہارے لیے کچھ مقرر کر کے دیا کروں گا شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جمرہ سے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کیا تھا یعنی مال کس بات پر دینے کیلئے کہا انہوں نے بیان کیا کہ اس خواب کی وجہ سے جو میں نے دیکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1566 ابو شہاب نے کہا کہ میں تمتا کی نیت سے عمرے کا احرام باندھ کے یوم ترویہ سے تین دن پہلے مکہ پہنچا اس پر مکہ کے کچھ لوگوں نے کہا اب تمہارا حج مکی ہوگا میں عطاب نبی رباہ کے خدمت میں حاضر ہوا یہی پوچھنے کے لئے انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج کیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانی کے اونٹ لائے تھے یعنی حجت الودا صحابہ رضی اللہ عنہ نے صرف مفرد حج کا احرام باندھا لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عمرے کا احرام باندھ لو اور بیت اللہ کے تواف اور صفہ و مروہ کی صحیح کے بعد اپنے احرام کھول ڈالو اور بال ترشوالو یوم ترویہ تک برابر اسی طرح حلال رہو پھر یوم ترویہ میں مکہ سے حج کا احرام باندھو اور اس طرح اپنے حج مفرد کو جس کی تم نے پہلے نیت کی تھی اب اسے تمتہ بنا لو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ہم اسے تمتہ کیسے بنا سکتے ہیں ہم تو حج کا احرام باندھ چکے ہیں اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو خود میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح تم سے کہہ رہا ہوں لیکن میں کیا کروں اب میرے لئے کوئی چیز اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک میرے قربانی کے جانوروں کی قربانی نہ ہو جائے سنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ابو شہاب کی اس حدیث کے سوا اور کوئی مرفوع حدیث مروی نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1568 حجاج بن محمد اور نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے عمرو بن مرہ نے ان سے سعید بن مسیب نے کہ جب حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اسفان آئے تو ان میں باہم تمتہ کے سلسلے میں اختلاف ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے آپ کیوں روک رہے ہیں اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے حال پر رہنے دو یہ دیکھ کر علی نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ پاندھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1579 حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا انہوں نے کہا کہ ہم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو ہم نے حج کی لبیک پکاری پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تو ہم نے اسے عمرہ بنا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1570 حمد بن یہجہ نے قطادہ سے بیان کیا کہا کہ مجھ سے مطرف نے عمران بن حسین سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے تمتہ کیا تھا اور خود قرآن میں تمتہ کا حکم نازل ہوا تھا اب ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1571 عثمان بن غیاس نے بیان کیا ان سے آکرمانے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حجم تمتہ کے مطالق پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ حجت الودا کے موقع پر مہاجرین انسار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ہم سب نے احرام باندھا تھا جب ہم مکہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے احرام کو حج اور عمرہ دونوں کیلئے کر لو لیکن جو لوگ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے ہیں وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوں گے چنانچہ ہم نے بیت اللہ کا تواف اور صفہ و مروہ کی صحیح کر لی تو اپنا احرام کھول ڈالا اور ہم اپنی بیویوں کے پاس گئے اور سلے ہوئے کپڑے پہنے آپ نے فرمایا تھا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک حدی اپنی جگہ نہ پہنچ لے یعنی قربانی نہ ہو لے ہمیں جنہوں نے حدی ساتھ نہیں لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھویں تاریخ کی شام کو حکم دیا کہ ہم حج کا احرام باندھ لیں پھر جب ہم مناسع کے حج سے فارغ ہو گئے تو ہم نے آ کر بیت اللہ کا تواف اور صفہ مروہ کی صحیح کی پھر ہمارا حج پورا ہو گیا اور اب قربانی ہم پر لازم ہوئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جسے قربانی کا جانور میسر ہو تو وہ قربانی کرے اور اگر کسی کو قربانی کی طاقت نہ ہو تو تین روزے حج میں اور سات دن گھر واپس ہونے پر رکھے قربانی میں بکری بھی کافی ہے تو لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں عبادتیں ایک ہی سال میں ایک ساتھ ادا کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خود عمل کر کے تمام لوگوں کے لیے جائز قرار دیا تھا البتہ مکہ کے باشندوں کا اس سے استثناء ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد الحرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں اور حج کے جن مہینوں کا قرآن میں ذکر ہے وہ شوال ذِقَدَع اور ذِلحجہ ہیں ان مہینوں میں جو کوئی بھی تمتہ کرے وہ یا قربانی دے یا اگر مقدور نہ ہو تو روزے رکھے اور رفض کا معانی جمع یا فہش باتیں اور فسوق گناہ اور جدال لوگوں سے جھگڑنا صحیح بخاری حدیث تمرے 1572 عیوب سختیانی نے خبر دی انہیں نافے نے انہوں نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حرم کی سرحت کے قریب پہنچتے تو تلبیہ کینا بند کر دیتے رات زی طوا میں گزارتے صبح کی نماز وہیں پڑھتے اور غسل کرتے پھر مکہ میں داخل ہوتے آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث تمرے 1573 عبداللہ عمری نے بیان کیا ان سے نافے نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زی طوا میں رات گزاری پھر جب صبح ہوئی تو آپ مکہ میں داخل ہوئے ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1574 امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بلند گھاٹی یعنی جنت المعاللہ کی طرف سے داخل ہوتے اور نکلتے ثنیا سفلی کی طرف سے یعنی نیچے کی گھاٹی باب شبیقہ کی طرف سے صحیح بخاری حدیث نمبر 1575 یہیہ قطان نے بیان کیا ان سے عبداللہ عمری نے ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا علیہ یعنی مقام قدا کی طرف سے داخل ہوتے جو بدحہ میں ہے اور سنیا سفلی کی طرف سے نکلتے تھے یعنی نیچے والی گھاٹی کی طرف سے صحیح بخاری حدیث نمبر 1576 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو اوپر کی بلند جانب سے شہر کے اندر داخل ہوئے اور مکہ سے واپس جب گئے تو نیچے کی طرف سے نکل گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 1577 ابو عسامہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر شہر میں قدا کی طرف سے داخل ہوئے اور قدا کی طرف سے نکلے جو مکہ کے بلند جانب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1578 عمرو بن حارس نے خبر دی انہیں حشام بن عروہ نے انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوتے وقت مکہ کے بالائی علاقے قدا سے داخل ہوئے حشام نے بیان کیا کہ عروہ اگرچہ قدا اور قدا دونوں طرف سے داخل ہوتے تھے لیکن اکثر قدا سے داخل ہوتے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1589 عروہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے بالائی علاقے قدا کی طرف سے داخل ہوتے لیکن عروہ اکثر قدا کے طرف سے داخل ہوتے تھے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1580 حشام نے اپنے باپ سے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر قدا سے داخل ہوتے تھے اور وہاں خود اگرچہ دونوں طرف سے قدا اور قدا داخل ہوتے لیکن اکثر آپ قدا کی طرف سے داخل ہوتے تھے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ قدا اور قدا دو مقامات کے نام ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1581 عمرو بن دینار نے خبر دی کہا کہ میں نے جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں جب قابع کی تعمیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ عنہ بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہبند اتار کر کاندھے پر ڈال لو تاکہ پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ننگے ہوتے ہی بے ہوش ہو کر آپ زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف لگ گئیں آپ کہنے لگے میرا تہبند دے دو پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مضبوط باندھ لیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بیاسی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے جب تیری قوم نے کعبے کی تعمیر کی تو بنیاد ابراہیم کو چھوڑ دیا تھا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ پھر آپ بنیاد ابراہیم پر اس کو کیوں نہیں بنا دیتے آپ نے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے بالکل نزدیک نہ ہوتا تو میں بے شک ایسا کر دیتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور یقیناً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سچی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہی وجہ تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حتیم سے متصل جو دیواروں کے کونے ہیں ان کو نہیں چومتے تھے کیونکہ خانِ کعبہ ابراہیمی بنیادوں پر پورا نہ ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1583 اشعس نے بیان کیا ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حتیم بھی بیت اللہ میں داخل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پھر میں نے پوچھا کہ پھر لوگوں نے اسے کعبے میں کیوں نہیں شامل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچ کی کمی پڑ گئی تھی پھر میں نے پوچھا کہ یہ دروازہ کیوں اچھا بنایا آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہاری قوم ہی نے کیا تاکہ جسے چاہیں اندر آنے دیں اور جسے چاہیں روک دیں اگر تمہاری قوم کی جاہلیت کا زمانہ تازہ تازہ نہ ہوتا اور مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ ان کے دل بگڑ جائیں گے تو اس حتیم کو بھی مائے کعبے میں شامل کر دیتا اور کعبے کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا صحیح بخاری حدیث نمبر 1584 حشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ گفر سے ابھی تازہ نہ ہوتا تو میں خان کعبہ کو توڑ کر اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر بناتا کیونکہ قریش نے اس میں کمی کر دی ہے اس میں ایک دروازہ اور اس دروازے کے مقابل رکھتا ابو معاویہ نے کہا ہم سے حشام نے بیان کیا حدیث میں خلف سے دروازہ مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1585 یزید بن رومان نے بیان کیا ان سے اوروانے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت ابھی تازہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو گرانے کا حکم دے دیتا تاکہ نئی تعمیر میں اس حصے کو بھی داخل کر دوں جو اس سے باہر رہ گیا ہے اور اس کی کرسی زمین کے برابر کر دوں اور اس کے دو دروازے بنا دوں ایک مشرق اور ایک مغرب میں اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی بنا پر اس کی تعمیر ہو جاتی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قابے کو گرانے سے یہی مقصد تھا یزید نے بیان کیا کہ میں اس وقت موجود تھا جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے گرائیا تھا اور اس کی نئی تعمیر کر کے حتیم کو اس کے اندر کر دیا تھا میں نے ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے پائے بھی دیکھے جو اونٹ کی کوہان کی طرح تھے چریر بن حازم نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی جگہ کہاں ہے انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی دکھاتا ہوں چنانچہ میں ان کے ساتھ حتیم میں گیا اور آپ نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جریر نے کہا کہ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ جگہ حتیم میں سے چھے ہاتھ ہوگی یا ایسی ہی کچھ صحیح بخاری حدیث نمبر 1586 جریر بن عبدالحمید نے منظور سے بیان کیا ان سے مجاہد نے ان سے تعوص نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے اس شہر مکہ کو حرمت والا بنایا ہے یعنی عزت دی ہے پس اس کے درختوں کے کانٹے تک بھی نہیں کاتے جا سکتے یہاں کے شکار بھی نہیں ہنکائے جا سکتے اور ان کے علاوہ جو اعلان کر کے مالک تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوں کوئی شخص یہاں کی گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھا سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ستاسی عبداللہ بن وحب نے خبر دی انہیں یونس نے انہیں ابن شہاب نے انہیں علی بن حسین نے انہیں عمرو بن عثمان نے اور انہیں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ میں کیا اپنے گھر میں قیام فرمائیں گے اس پر آپ نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے محلہ یا مکان چھوڑا ہی کب ہے سب بیچ کھوچ کر برابر کر دیئے عقیل اور طالب ابو طالب کے وارث ہوئے تھے جعفر اور علی رضی اللہ عنہ کو وراثت میں کچھ نہیں ملا تھا کیونکہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے اور عقیل ابتدا میں اور طالب اسلام نہیں لائے تھے اس بنیاد پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا ابن شہاب نے کہا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے دلیل لیتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے حجرت کی اور اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 1588 زہری نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مناسے لوٹتے ہوئے حجت الودا کے موقع پر مکہ آنے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ کل انشاءاللہ ہمارا قیام اسی خیف بنی کنانہ یعنی محسب میں ہوگا جہاں قریش نے کفر پر آلے رہنے کی قسم کھائی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1589 ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ گیارویں کی صبح کو جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تھے تو یہ فرمایا تھا کہ کل ہم خیف بنی کنانہ میں قیام کریں گے جہاں قریش نے کفر کی حمایت کی قسم کھائی تھی آپ کے مراد محسب سے تھی کیونکہ یہیں قریش اور کنانہ نے بنو حاشم اور بنو عبد المطلب یا راوی نے بنو المطلب کہا کہ خلاف حلف اٹھایا تھا کہ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں ان کے ہاں بیعہ شادی نہ کریں گے اور نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے اور سلامہ بن روح نے عقیل اور یحیٰ بن زہاق سے روایت کیا ان سے امام عوضائی نے بیان کیا کہ مجھے ابن شہاب نے خبر دی انہوں نے اپنی روایت میں بنو حاشم اور بنو المطلب کہا ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ بنو المطلب زیادہ صحیح ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو نوے زیادہ بن سعاد نے بیان کیا ان سے زہری نے بیان کیا ان سے سعید بن مصیب نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو دو پتلی پندلیوں والا ایک حقیر حبشی تباہ کر دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکانوے لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عروا نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور مجھ سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن نبی حفظہ نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں عروا نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان آشورہ کا روزہ رکھتے تھے آشورہ ہی کی دن جاہلیت میں کعبے پر غلاف چڑھایا جاتا تھا پھر جب اللہ تعالی نے رمضان فرض کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے آشورہ کا روزہ رکھے جس کا جی چاہے چھوڑ دے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بانوے ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا ان سے حجاج بن حجاج اسلامی نے ان سے قطادہ نے ان سے عبداللہ بن ابی عطبہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا عبداللہ بن ابی عطبہ کے ساتھ اس حدیث کو عبان اور عمران نے قطادہ سے روایت کیا اور عبدالرحمن نے شعبہ کے واسطے سے یوں بیان کیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے امام بخاری نے کہا کہ پہلی روایت زیادہ راویوں نے بیان کی ہے اور قطادہ نے عبداللہ بن عطبہ سے سنا اور عبداللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تیرانوے ابو وائل نے بیان کیا کہا کہ میں شعبہ کے خدمت میں حاضر ہوا دوسری سند اور ہم سے قبیصہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صفیان نے واصل سے بیان کیا اور ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ میں شعبہ کے ساتھ قعبے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا تو شعبہ نے فرمایا کہ اسی جگہ بیٹھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ قعبے کے اندر جتنا سونا چاندی ہے اسے نہ چھوڑوں جسے زمانہ جاہلیت میں کفار نے جمع کیا تھا بلکہ سب کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم کر دوں میں نے ارز کی کہ آپ کے ساتھیوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو ایسا نہیں کیا انہوں نے فرمایا کہ میں بھی انہی کی پیروی کر رہا ہوں اسی لیے میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چورانوے ابن عبی ملیکہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خان کعبہ کے ایک ایک پتھر کو کھاڑ پھینکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پچانوے لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مصیب نے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو دو پتلی پنڈلیوں والا حبشی خراب کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھانوے سفیان سوری نے خبر دی انہیں عامش نے انہیں ابراہیم نے انہیں عابس نے انہیں ربیعہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجرِ اسود کے پاس آئے اور اسے بوسا دیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ تُو صرف ایک پتھر ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے میں نہ دیکھتا تو میں بھی کبھی تجھے بوسا نہ دیتا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ستانوے لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عسامہ بن زید اور بلالو عثمان بن ابی طلحا چاروں خان کعبہ کے اندر گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا پھر جب دروازہ کھولا تو میں پہلا شخص تھا جو اندر گیا میری ملاقات بلال سے ہوئی میں نے پوچھا کہ آن ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی ہے انہوں نے بتلایا کہ ہاں دونوں یمنی ستونوں کے درمیان آپ نے نماز پڑھی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اٹھانوے موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی انہیں نافے نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب کعبے کے اندر داخل ہوتے تو سامنے کی طرف چلتے اور دروازہ پیٹھ کی طرف چھوڑ دے تھے آپ اسی طرح چلتے رہتے اور جب سامنے کی دیوار تقریباً تین ہاتھ رہ جاتی تو نماز پڑھتے تھے اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنے کا احتمام کرتے جس کے متعلق بلال رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں نماز پڑھی تھی لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کعبے میں جس دگہ بھی کوئی چاہے نماز پڑھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر 1599 اسماعیل بن عبی خالد نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عبی اوفا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو آپ نے کعبے کا تواف کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعتیں پڑھیں آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو آپ کے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنے ہوئے تھے ان میں سے ایک صاحب نے ابن عبی اوفا سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1600